السلام علیکم میں ہوں آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آن دوکہ امید کرتے ہیں آپ سب خیر خریہ سے ہوں کہ آج جمعہ والا دین ہے اور کل جو ہے ایٹومیٹکلی آپ کو پدہ ہے ہفتہ ہے اور پرسو احتوار ہے یہ دو دن جو ہے نا ہفتہ احتوار یہ شادی کے دن ہے کزند کی شادی ہے گاؤں میں ساتھ تقریبات شادی کی تقریباً سٹارٹ ہو گئی ہیں اور کزند دوست جو ہے نا وہ شادی کی شاپنگز میں مصروف ہیں خریداری میں تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں جوتے کپڑے بغیرہ وہ بنا رہے ہیں تو الحمدللہ میری جو تیاری ہے تقریباً 90% مکمل ہو گئی ہے کیونکہ یہ یہ میں آپ کو شادی والی دین دکھاؤں گا یہ دو جوڑے ہیں ایک میرا بھائی کا ہے اور ایک میرا یہ ہم شادی والے دن پہنیں گے تو یہ سرپرائز ہے اگر پہلے میں نے بتا دیا تو سب کو پتا چل جائے گا ادھر جو ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ادھر ایک کمیز یہ اور ایک یہ یہ میرا بھائی کی ہے یہ ان کے ساتھ جانا سلوار جو بھی ہے باقی یہ سمان جانا شاپنگ وغیرہ کا ہے ہر چیز بکھری پڑی ہے کیونکہ سب لوگوں کو صفائی سترائی سب لوگوں کو ٹائم مل نہیں رہا کیونکہ سرپر شادی آ گئی ہے اور سب جانا خریداری میں مصروف ہیں بزار آنا جانا چیزیں خریدنا وغیرہ جو بھی ہے شادی کا ہوتا ہے صرف ایک چیز رہتی ہے پہننے کے لیے جوتا اور شادی والے دین کا میندی کا تو میرے پاس ہے تو باقی بالوں کی سیٹنگ کروانی ہے دھاڑی کی سیٹنگ کروانی ہے تو کچھ حلیہ بھی درست کرنا ہے یہ جو دیودا سم بنے ہوئے ہیں تو یہ بھی سیٹنگ کروانی ہے آج یا کل جو ہے نا انشاءاللہ نکل جائیں گے گاؤں میں وہاں پر شادی کا ویلاؤگ آئے گا اگلا نیکسٹ سب جو ہیں قزن دوست پر جوش ہیں شادی پر کیونکہ کافی دنوں بعد بہت بڑی شادی ہو رہی ہے گاؤں میں تو ملتے ہیں گاڑی سے نکالتے ہیں کپڑے یہ کیا سین ہے میں یہ باپ کو بتاتا ہوں پہلے ہم کی کپڑے نکال لیں کدھر ہیں بھائی کے کپڑے یہ کوٹ ہاں وہ تو یہ کیا سین ہے میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں جی ابھی اس وقت ہم جا رہے ہیں ایک شادی پر ابھی ہم تھوڑا سا دور ہیں میرے جال سے درزی سے کپڑے بغیر ہم نے اٹھا لیے ہیں دو تین چکر جو اینا درزی نے لگوایا ہیں واسکرز بغیرہ رہتی تھی وہ ہم نے آج اٹھا لیے ہیں جوتے ہم نے اکال پر رکھتی ہیں تو ابھی فیلال ہم جا رہے ہیں ایک شادی پر آٹھ وجہ کا ٹائم دیا ہوا تھا اور ہمیں تقریبا ساڑھے آٹھ ہو گئے ہیں وقت کی جو اینا محصدی پبندی نہیں کی جاتی میرے جال میں تو ملتے ہیں آپ کو میرے جال میں جی تو ابھی ہم پہنچ گئے ہیں نگینہ گرینڈ مارکی تو ابھی ہم کار پارک کریں گے کافی جو اینا زیادہ راش لگ رہا ہے دیکھتے ہیں اندر کیا سین ہے پتہ نہیں ہمیں سیڈ ملتی ہے کہ نہیں تقریبا ہمیں آدھا گھنٹہ لیٹ ہوگئے ہیں ان کے ٹائم کے مطابق تو دیکھتے ہیں یہاں پر کھڑی کر دیں بھائی یہاں پر کھڑی کر دیں یہ یونیورسل چیئر ہے جس پر جانگ کے ہر بندے نے پکچر بنوائی ہے یہ اس کرسی پر یہ اس میرے جال میں گزارا ہویا مزہ نہیں آیا ایک تو انہوں نے واقعی کار میں بولتے ہیں کیا بولنا عبید ایسے اچھا رستے میں یہ بھائی اور ہم رستے میں ہم یہ ڈیسکس کر رہے تھے کہ پانچ ہزار ہم زیادہ سے زیادہ پانچ ہزار تک نیوندر لکھوائیں گے لیکن ابھی آئے ہم نے دیکھی ہے ہمارا ایک روپیہ بھی نہیں لکھوانے کا لیکن بھائی صاحب نے اس سے تھوڑے سے کام لکھوائے ہیں تو مزہ نہیں آیا کیونکہ ہم تھوڑا سا لیٹ پہنچے ہیں ہمیں تھا کہ ایک ڈیٹ گھنٹہ لیٹ ہوگی لیکن آگے سے جو حال فول تھا بڑی مشکل سے جگہ ملی ہے دولے کو ملنا تھا وہ عورتوں میں مصروف تھا وہ دولن کی طرف تھا وہ نکلا بھی نہیں ادھر سے اور ہم بغیر ملے واپس جا رہے ہیں دانپا کرتے ہیں اس کو انڈ بائی بائی چھا تھا